کہ بچے بیٹے نگلیٹ اگر ہو رہے ہیں اگر صرف سکول جانا یا تربیت کا نہ ہونا صرف تعلیم پہ توجہ دینا ہی انسانیت نہیں انسانیت یہ ہے کہ دو انڈیویجول آپس میں بعد میں زندگی کیسے گزاریں گے اگر آج وہ اپنے باپ کو کھانا ختم کر کے پلیٹ اٹھاتے ہوئے دیکھے گا تو وہ پلیٹ اٹھائے گا وہ اپنے باپ کو دیکھے گا کہ چلو برتن اگر نہیں بھی دھو رہا ہے کم اس کم رنس کر کے رکھ رہا ہے تو وہ رنس کرے گا لائک فادر لائک سن ہوگا اگر فادر کی for some unfortunate situation presence نہیں ہے تو پھر جو بھی لوگ around ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ کل کوئی شخص جب ایک عورت کے ساتھ اس طرح کی situation میں ہوگا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کو وہ اپنا حق سمجھ کے غلط طریقے سے استعمال کرے crime کو crime سمجھنا چاہیے اور انسانیت کو انسانیت سمجھانا چاہیے بچوں کو ورنہ اس طرح کی ungunnet situations ہم نے سنی ہے دیکھی ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہوتی ہیں لوگوں لڑکیوں کی لوگوں کی زندگیاں بھی گئیں یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس انسان سے یہ act ہو رہا ہے وہ help کے قابل نہیں ہے یا اس کو مدد نہیں ملنی چاہیے یا بعد میں اس کے اوپر یا اس کو completely reject کر دینا چاہیے reject کریں اس کو جو dues حضائے وہ دیں لیکن اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آخری وقت تک تمام لوگ جو اس کے around ہیں اس کے چاہنے والے محبت کرنے والے آخری وقت تک یہ make sure کریں کہ ایک تو وہ نقصان کسی کو دوبارہ نہ پچھا سکے ایسی سچویشن میں نہ ڈالیں اور یہ میک شور کریں کہ وہ کسی کے لئے حامفل نہ ہو اس کو وہ تربیت وہ وہ تہرپی وہ چیز ہونی چاہیے تو ابھی ایسیل تنک کہ ہمیں کلاریٹی نہیں ہے کہ تہرپی ہوتی کیا ہے اور اس کے فواید ہوتے کیا ہے یا ہم بہت ساری سچویشن میں ہم بہت سارے سچویشن میں ہم بہت سارے پاس ٹراما کو ہنڈل کر سکتے ہیں ابھی اس چیز کی اویرنیس نہیں ہے ابھیبسے کی اویرنیس کے لئے نظر میں ہے کیا آپ کو اس لکھے努 quietly ناویر ہے یہ جو صورировے ہم دیست همارا کیا بتوز کیارٹ+, ا GRÜNEN، اوڈلک زیali ہیں اور جب تب ہم perığın اتباری میں بیشہ مجھ snipاستے میں انبراکتا ہے تو انہیں اجتے ہیں انتے ہیں تو اس خر pad言 حرود کی liter Miہ چیز کی مطلب کیا جمجھ پیچ بھی برقی مصطر سےViewerin میں کہوں گا دونوں چیزیں ابھی مسئل کی بات ہے امی کے ساتھ میں نکلا ہوا تھا گاڑی میں دارے تھے سنم بھی ساتھ تھی تو امی نے ایک واقعہ یاد دلایا کیوں میں روٹی لینے کے لئے رکھا بازار سے کمی لیتے لیکن اس دفعہ دل تھا کہ پتہ نہیں کونسا کوئی سالن بنا تھا اس کے لئے روٹی بازار کیوں ٹھیک ہے کچھ چیز ہوتی جس کے ساتھ آپ کو نان یا بازار کیا اس کے برگر مزا نہیں آتا تو وہ اخوانی نان لینے کے لئے رکھے تو امی کو یاد آگیا کوئی واقعہ میں ساتھ سال کا تھا اور وہ گاڑی چلا کے ایک ہوتل پر رکھی اور انہیں کہا کہ محب جا کے لائن میں لگ جاؤ اور روٹی لیلو نہیں لائن میں لگ جاؤ جا کے روٹی لیا میں جا کے جو مردوں کی لائن تھی اس میں کھڑا ہو گیا اب وہ ان کو پتہ ہوگی ٹائمنگ کے کون آنے والا ہے کیا ہے مجھے تو یہ یاد بھی نہیں ہے وہ تو اس دن یاد دلارہی ہیں کہ تھوڑی دیر تو برداشت کرتی نہیں وہ شاید تو پھر انہیں شیشہ ہوتار کے اس کو آواز دی تندور والے کو کہ اس کو روٹی ترہا جلدی دے دو اس پہ میں نراز ہو گیا امی سے میں نے روٹی تو لے لی لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے بھیجا ہے یہ میں سات سال کا ہوں یہ میری ماں بتا رہی ہے مجھے یاد نہیں ہے آپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں جا کے مردوں کی لائن میں لگا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے پھر پورا کرنے میں ورنہ پھر آپ اپنا عورت کارڈ یہ جو آواز دے کے آپ نے کہا ہے کہ میرے بچے کو روٹی تو وہ سنم کو بتا رہی ہے کہ سات سال آٹھ سال کی عمر میں ایسی باتیں بھی کر جاتے تھے یہ جیسے فر اگزامپل میں مجھے یاد ہے میں میں آگست ہوا ہے شروع اور اس دن میں نے امی سے کہا ہے کہ آج سے آپ میرے کپنے نہیں دھائیں ماشاءاللہ اس طرح کر رہا ہوں اب یہ کیسے اس طرح کر رہا تھا مجھے نہیں پتا اپنے امی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہو رہا تھا I wanted to help her I wanted to help her کام بھی کریں برتن بھی دھولیں ایک سیکنڈ یاد لیکن میں اببو بھی دیکھا کرتے ہو اببو اگر اٹھ کے جا کے اپنے برتن رنس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو آپ نے دونوں چیزیں دیکھیں جی بلکل دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اببو کچن میں آئے تو ان کے ہاتھ پاؤوں پھول گئے ہیں وہ مو نہیں بنا رہے ہیں خوصہ نہیں کر رہے ہیں خوصہ تو دور کی بات ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب کچن میں آئے تو ہاتھ ہی ہو گئے میرے دوستوں کے میں کیا ہلنا ملنا ختم ہو گیا کیا فریج نہیں کھل سکتا کیا سبزی بار نہیں کھل سکتا آپ کاٹھے تو کرتے تھے لیکن اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ کچن میں کوئی فروٹ کٹنا ہے تو آپ کاٹھے ہیں جو میری طرف ہی دیکھا جاتا ہے تو میں اپنے سب سے زیادہ دوستوں میں شاید میں ہی سکھ گڑ ہوں سو بیسکلی آپ نے اتنی کوئی خوبصورت بات بولی ہے کہ وہ گھر کا محول ہے جس نے آپ کو اپکے تھوٹ پروسیس کو اس نے آپ کو بھی نہیں پتا چلے شاید آپ کے پیرینٹس کو بھی نہیں ریلائز ہو رہا کہ یہ کہنا کہ بیٹا زیادہ نگے پیر نہیں چلو تو آپ بھی نہیں چلیں آپ بھی دکھائیں اور سب کونچس مائن میں وہ فٹ ہو جائے بجائے کہ آپ چین 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 کرتے رہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ آج کے دور کے حساب سے بچے کو یہ کہیں بیٹا یہ نہیں کرو گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کرے گا گا گارنٹی اس کی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ copy paste ہو رہا ہے اس کی گارنٹی تو آپ نے کہا دونوں چیزیں تو دوسری چیز بھی ہے کہ you met someone or you saw somebody in your life who inspired you جس کے جاسے بھی آپ thought process change کیا ہے from dadi to my both wives to saari situation ہمارے بھی ہمارے بھی اور میری ماں اپس پر شیئر کرنا چاہیے اپنا thought process کہ ایم واوی پر اس پر ایم کیا جیسا ہے ایم کیوں تو یہاایت صرف ٹ�ک چنانچ كائی اور وہ بڑھتی ہے قلیچ سے فوری نети بھی ایم پچھوٹا ہے و خواختش مضبوط ہیںور بڑھتی ہے اور اس لئے مشکل ہے کیونکہ اس میں تین چیزیں میرے حساب سے انوال ہو جاتی ہیں ایک ریلیجن جو کہ ایک خاص طریقے سے پرسیوڈ ہے پھر اس کے بعد انا جو کہ غلط طریقے سے فیول ہوئی ہے خاص طریقے سے پرسیوڈ غلط طریقے سے فیولڈ اور پھر ماں ٹھیک باکتہ ہے ٹھیک باکتہ ہے اگر ماں بل گی کہ ماں کو دیکھے گا کہ ماں فنانچلی انڈیپینڈنٹ ہے ماں کا اپنا بینکاکاونٹ ہے ماں کوئی ڈیسیجن لے سکتی ہے کسی پوائنٹ پہ کسی کو نا کہ بتاہی ہے نو کرتا ہے کسی کو نا کہ رہی ہے نو کر رہی ہے بازار کے اندر کسی کے دماغ ٹھیک کر رہی ہے یہ ساری چیزیں دیکھے گا لڑکا تو وہ پھر وہ سPPورٹ کرے گا اپنی عورت کو انسیکیور نہیں ہو جائے گا لیکن اگر ماں دبیوی ہے اور اببہ نے دبا کے رکھا ہوا ہے یا جو بھی اس کو کہیں آپ لیبل جس طرح بھی کہیں مجبوری ہے انفورچنٹ ہے کلچر ہے ریلیجن ہے ایکس وائزی جیسے بھی اس کو آپ لیبل کریں جو بھی دیکھے گا وہ ہی ریپیٹ کرے گا بس یہی ہے اس سے زیادہ طور کچھ بھی نہیں کہا سکتے جو لیکن ایسا ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا انڈیویجول ہوتا ہے ہر خاندان میں جو اس چیز کو چینج کرنے کی وہ کرتا ہے